بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہم سب دوست خرید سے ہوں گے اور ایک اور خوبصورت سی صبح کو انجوائی کر رہے ہوں گے آج ہم دیکھیں گے کہ مارکٹ جو انسی ہو 27th of جولائے کو کس طرح موڈ کر سکتی ہے آج مارکٹ میں کیا کیا چیزیں ہم لے کر ان میں اچھا پروفٹ گین کر سکتے ہیں یا مارکٹ میں ہم کہاں تک اپ سائٹ پر مارکٹ کو دیکھ سکتے ہیں ان سب پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم ایک نظر دیکھتے ہیں نیوزز کو کہ آج مارکٹ میں کونسی میجر نیوزز ہیں جو مارکٹ پر افیکٹیو ہو سکتی ہیں 5.15 پی ایم پر پاکسن سٹیڈر ٹائم کا مطابق میل ری فائننسنگ ڈیٹا ہے اور اس کے ساتھ منیٹری پولیسی سٹیٹمنٹ ہے لیکن یہ یورو کی ہیں تو یورو کے پیر میں کام کرنے والے ذرا محتاط رہی ہے گا یورو جونسا وہ بہت تیزی کے ساتھ اس کے اوپر موڈ کر سکتا ہے اس کے بعد 5.30 پی ایم کے اوپر آپ کی یو ایس ڈی کی مین نیوزز ہیں اور جس میں ایڈوانس جی ڈی پی کورٹر اور کورٹر بیسز پر ہے انیمپلائمنٹ کلیم ہے اور اس کے بعد ایڈوانس جونسی پرائس ہے کورٹر اور کورٹر بیسز پر اگر انیمپلائمنٹ کلیم جونسے تو 34K سے نیچے آ جاتے ہیں اور جی ڈی پی آپ کی 1.8 پرٹسن سے اوپر ہو جاتی ہے تو آپ کا ڈی ایکس وائی جونسا وہ شوٹ کر جائے گا اور اس کے ساتھ جتنے بھی میٹلز ہیں وہ ڈاؤن سائیڈ پر آ جائیں گے اس لئے اس میں بڑا محتاط ہو کے کام کرنے کا وقت ہے اور یہ جونسی چیزیں ہیں اب آج بہت تیزی کے ساتھ موگ کریں گی کیونکہ ایڈوانس جی ڈی پی جونسی ہے یہ مارکیٹ پر آنے والے وقت میں اس کے انٹرسٹ ریٹ پر اکانومی پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کے بعد 5.40 پی ایم کے اوپر پھر یورو کی ایک پریس کانفرنس ہے اس پریس کانفرنس کے اوپر بھی جب بھی فوکس کر کے چلیں گے کہ یہ کیا نیوزز آتی ہیں تاکہ آنے والے وقت میں اس کا بھی پاتھ سیٹ ہو سکے اور پھر 7.00 پی ایم پر یوروزی کی نیوز ہے پینڈگ ہوم سیل درمیانی درجہ کی نیوز ہے اس پر اتنا ایفیکٹ نہیں پڑے گا یہ آج کی نیوزز ہیں اب چلتے ہیں گولڈ کی طرف اور جا کے دیکھتے ہیں ہمارا گولڈ کس طرح کا ویو دے رہا ہے اور اس کے بعد ہم پر یو ایس سوائل کی طرف جائیں گے سب سے پہلے ویک کی اوپر اور ویک کی اوپر اس میں یہ جو کینڈل ہے ابھی تک بلیش بناتا ہوا لگ رہا کینڈل جو ان سے وہ بلیش جا رہی ہے اور اس کینڈل کے بعد حالانکہ یہ جو کینڈل لاسٹ میں بنی تھی یہ ایک بیریش کینڈل تھی لیکن اس کے بعد یہ کینڈل جو ان سے ابھی تک بلیش بن رہی ہے اب دیکھتے ہیں مارکیٹ کہاں تک جاتے ہیں اور اس میں اس کا کہاں تک یہ رکھتی ہے تو اس کے لئے ہمیں جانا پڑے گا تھوڑا سا ڈاؤن سائٹ پر اور ڈاؤن سائٹ پر جا کر ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ کا آج کیا ویو کیا ہوگا چلتے ہیں فور آور کے چارٹ کے اوپر تو فور آور کے چارٹ کے اوپر اس وقت آپ کو ایک عجیب و غریب ویو ملے گا یہ جو لائن ہے یہ والی لائن ون نائن سیون تھری کے لائن ہے ون نائن سیون تھری مارکیٹ اس پوائنٹ سے ریجیکٹ ہو رہی ہے مارکیٹ کو پیشہ تقریباں آپ کہانے کل سے اسی پوائنٹ سے مارکیٹ ریجیکٹ ہو رہی ہے اور مسلسل ریجیکٹ ہو رہی ہے اب اگر اس پوائنٹ پہ آپ مہور کریں پہلے بھی تو جب مارکیٹ نے اس پوائنٹ کو توڑا تھا تو مسلسل یہاں پہ آنر کیا تھا اس آپ کی سپورٹ کو اس کو آنر کیا آئی ہے آنر کیا آئی ہے جب اس کے بعد توڑا اس ریزیسٹنس کو اور اس کے بعد اس کے نیچے آئی تو پھر یہ یہاں پہ دوبارہ اس کی ریزیسٹنس بنتی گئی جب یہ سپورٹ ٹوٹی تو ریزیسٹنس بنی دیکھیں یہاں پہ اس کو اونر کیا یہ ریزیسٹنس اونر ہوئی اور اب مارکٹ مسلسل پچھلے تقریبا 32 آور سے اس ریزیسٹنس کو اونر کر رہی ہے یہ اونر کیا یہ اونر کیا یہاں پہ اونر کیا یہ اونر کیا اور یہ اونر کیا یعنی کہ مسلسل جو انسیہ 1, 9, 7, 3 کو مارکٹ اونر کرتے ہوئے جا رہی ہے اس ریزیسٹنس کو اور اس ریزیسٹنس کو بریک نہیں کر پا رہی ہے اگر مارکٹ اس ریزیسٹنس کو بریک نہیں کرتی جیسے کہ کل ہم نے اس کے اوپر بہت اچھی ٹریڈ لیں تھی 1, 9, 7, 3 کے ریزیسٹنس کے اوپر اور اس ریزیسٹنس کے اوپر ہم نے تقریبا 100 ٹپ ایک گین کیے اور اس کے بعد بھی تقریبا 90 ٹپ ایک گین کیے تو یہ ایک اچھی گین تھی اس کے اوپر اسی ایک resistance کے اوپر جس resistance سے market resist ہو رہی ہے تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب بھی آئے تو set up کے اوپر جا کے کام کریں تو آپ کو انشاءاللہ ایک اچھا gain ملے گا اور market میں آپ ایک اچھا profit taking کر کے نکل سکتے ہیں اب یہ دونسا area ہے جہاں سے market resist ہو رہی ہے اس کو آپ focus کیے اس کو اپنا focal point بنائیے اور اس کے اوپر تقریبن 20 پیپ کا stoppers رکھئے اور اس کے اوپر sell کی انٹے لیں تو آپ کو market جو انسی ہے نچلی سائٹ پر یہاں تک 1964 تک دوبارہ لے کے آ سکتی ہے اس area تک جہاں سے market کل تک کل سے لے کر آئے تک گھوم رہی ہے تو market کے پاس ایک چھوٹا س area بنا ہوا ہے 1974 سے لے کر 1964 تک اور اس کے درمیان میں ابھی تک market گھوم رہی ہے اور کیوں گھوم رہی ہے حالانکہ کل ایک بڑی نیوز تھی FMC کی اور اس میں market کی expectation کے مطابق rate ٹائک ہوا اس سے کام نہیں ہوا 25 basis point جو انسی ہے وہ rate hike ہوا ہے market کے اندرے تو اس لئے market جو انسی ہے اس کا کوئی خاص اثر نہیں لیا اس میں اس rate hike کا اور بہت زیادہ market میں آپ کو تبدیلی نہیں نظر آئی بلکہ normal market چلتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس لئے ابھی جو انسی ہے technical base پر اگر دیکھیں تو market 1.973 یہ آپ کا stop loss ہے یہ آپ کے resistance line ہے اس resistance line کو اگر market نہیں توڑتی تو آپ دوبارہ 1964 تک market کو دیکھ سکتے ہیں اور 1964 کیوں بھی اگر توڑ جاتی ہے تو آپ 1951 تک market کو آج کے دن میں دیکھ سکتے ہیں اگر فرص کے لئے market اس resistance کو توڑ جاتی ہے اس کے اوپر sustain کرتی ہے تو آپ کے پاس پہلا جو انسہ پڑا ہوگا 1883 کا ہوگا اور second resistance آپ کے پاس 1990 کی ہوگی یہ resistance market کے پاس آپ کو next ملیں گی جس کے اوپر آپ اپنے create کو کر سکتے ہیں میں نے آپ کو دونوں point بتا دیئے ہیں اور چونکہ آپ کو یہ بھی clear کر دیا ہے کہ market is سیریے کو owner کر رہی ہے اور مسلسل آپ سائٹ پہ market نے legs چھوڑی ہیں shadows چھوڑی ہیں یہ shadow چھوڑا یہ shadow چھوڑا یہ shadow چھوڑا یہ shadow چھوڑا جس سے لگ رہا ہے کہ market میں ابھی تک آپ 90% market کو ڈاؤن سائٹ پہ دیکھیں 90% ابھی تک market کو ڈاؤن سائٹ پہ دیکھنا چاہیے اور 10% market کو آپ کو اپ سائٹ پہ دیکھنا چاہیے تاکہ آپ لوگ market سے ایک اچھا کماس سکیں اگر market پھر وہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ market سیریے کو break کر جاتی ہے تو اس کے بعد پھر نیکس target آپ بعد میں دیکھئے گا آپ چلتے ہیں USOIL کی طرف اور USOIL پہ جا کے اپنے target نکالتے ہیں کہ ہمارا USOIL ہمیں کس طرح کا view دے رہا ہے تو USOIL کے اوپر بھی market نے کل ایک اچھا game دیا اور market نے ہماری ایک line کو break نہیں کیا یہ ویلی line کو اور اس line یہ تقریبا 79.50 کی اپ سائٹ پہ اور اس کو break نہیں کر پا رہی یہاں سے market موسیقی reverse ہو رہی ہے لیکن کل market نے چونکہ اس کا fmc کا data اس کے حق میں تھا ویل کی حق میں تھا تو market نے اپ سائٹ پہ ایک اپ سائٹ کا sign یہاں دوبارہ دینا شروع کیا ہے تو یہ area جو انسا یہاں سے لے کر اور یہاں تک آپ ایک اچھا gain market میں کر سکتے ہیں کیونکہ market یہاں پہ range bound ہے تو market میں کمائی اس وقت اچھا جاتا ہے جب market range bound market کے اندر آپ اچھا profit لے کے نکل سکتے تو اس میں بڑا دھیان سے کام کی جی گا اگر market اس کو owner کرتی ہے آپ اس resistance کو break نہیں کرتی اس کو owner کرتی ہے تو آپ down side پہ دوبارہ 78.24 تک market کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر 78 کو تو دھتی ہے تو پھر 77 کو دیکھیں گے اور 77 کو تو دھتی ہے تو پھر 75 کو دیکھ اگر market اس area کو توڑ جاتی ہے upside پہ اور اس کو radius کرتی ہے تو market دوبارہ آپ 83 کی طرف بڑھ جائے گی 83 کی طرف چلی جائے گی تو اس لئے یہ ہمارا view ہے آج US oil میں اور امید ہے کہ آپ سارے چیزوں کو میرے brief کر دیا ہے اور آپ سمپل انداز میں چیزوں کے لئے بہت دعا گئوں اللہ تعالی آپ کو بہترین چیز کا موقع دے آمین